بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے کبھی متحرک کبھی خاموش کبھی پیش پیش اور کبھی پسے پردہ رکن موجود ہیں مروت صاحب مروت صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا اثر ویسے تو واحد آواز جو اندرونی اصلاح کی بات کرتی ہے حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے کی بات کرتی ہے شاید آپ کی ہے لیکن آپ کی جماعت کو زیادہ پسند نہیں آتی آج بھی سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں جماعت کے سینئر ترین رہنما ہیں جماعت کے انہوں نے آپ کو متنبع کیا ہے کہ ڈسپلن رہیے تو یقیناً یہ چانس جو ہے یہ دیا جائے گا اور بصورت دیگر وہ اپنی بورننگ دے چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس ایشو پہ میری بات ہوئی اور ڈسپلن جو ہے میرا خیال ہے کہ کوئی نشندہی بھی ہونی چاہیے تھی کہ کدھر ڈسپلن وائلیٹ ہوا لیکن بہرحال ایسی باتیں میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی پرحیز کرنا چاہیے اور باقی جو ہیں میں نے برحاق آئے کہ میں صرف چیرمین عمران خانہ اور بریسٹر گور کو جواب دے ہوں مروت صاحب اعتجاجی کمیٹی کا آپ حصہ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے آپ ہیں اور کل وزیر اطلاعات شیخ وقاس اکرم ہمارے صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ نئی جناب آپ نہیں ہیں یہ فیصلہ تو ابھی ہونا ہے اور وہ فیصلہ کریں گے جماعت والے کے آپ کو رکھنا ہے کہ نہیں میری خواہش ہیں اگر وہ شامل نہیں کرتے ہیں ان کی مرد یہ باقی خان صاحب نے تو کل کہہ دیا تھا لیکن اگر مجھے ویسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے کچھ دوست نہیں چاہتے ہیں کہ میں اعتجاجی کمیٹی میں ہوں تو لہٰذا اگر میرے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ کمفورٹیبل ہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اور مرد صاحب ایک فیصلہ کون جنگ کی بات کر رہے ہیں اب چیف منسٹر صاحب کیا یہ فائنل پوش ہے جنازے پڑھنے کے بیانات دے رہے ہیں ناؤزو بللہ سر اعتجاج تو فیصلہ کون ہی ہوانا چاہیے گنڈا پور صاحب کی اس بیان کی تو میں تعیید کرتا ہوں میری ابھی ان سے کوئی دس منٹ قبل بات ہوئی اور اسی اعتجاج کے حوالے سے بات ہوئی گنڈا پور صاحب بریسٹر گور علی محمد خان اور چند اور ساتھی ہیں جو میرے سے کچھ نہ کچھ معاملات پہ بات کری لیتے ہیں باقی جو ہیں نینہ نوی فیصل جو ہمارے دوست ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور مجھے سب وجہ نہیں آتی ہے اپنا اکرم بریسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کی آمد کا میں نے خیر مقدم کیا کل خان صاحب کے سامنے ان کو امائیت کا یقین دلایا اور کبھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی تو لہذا ایسے بیانات آکے میری افتلا شکنی کا باعث بنتے ہیں اور ورکرز میں بھی تشویش پائی جاتی ہیں کہ یہ ان کے سینئرز کو کیا ہو گیا ہے لیکن بارحال خان صاحب نے چونکہ ممانیت کی ہیں کہ پارٹی کے اندرینی اختلافات جو ہیں وہ میڈیا سے ہم سامنے نہ لائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سلمان اکرمہ جائے صاحب سے میری بات ہوئی اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا اور مزید جہاں تک اتجاج کا تعلق ہے اتجاج جو ہیں اتمی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو پہلے اتجاج ہوئے وہ بے نتیجہ رہے اور خان کی ریائی جو ہیں وہ بغیر اتجاج کی ممکن نہیں ہے اتجاج جو ہیں کس طرف ہونا چاہیے اسی حوالے سے چونکہ میں اتجاج کرتا آیا ہوں ہوں تو ایک تجربہ تھا اور میں اپنی خدمات ویلنٹریلی پیش کر رہا تھا خان صاحب کو اس میں کریڈٹ کی بات جو آپ نے کی ہیں یہی بات خان صاحب نے مجھے کہی تھی کہ پارٹی کے دوما کہتے ہیں کہ کریڈٹ یہ لے جاتا ہے اب کریڈٹ جو ہیں کوئی اٹھنی تو ہے نہیں کہ میں یہ بے ڈال کے باغ جاتا ہوں کریڈٹ جو ہیں وہ کام کرنے پہ مار کھانے پہ قربانیاں دینے پہ جو ہیں وہ کریڈٹ لوگوں کو ملتا ہے اور جس وقت کریڈٹ لینے کا ٹائم تھا اس وقت تمہیں اکیلا تھا اکیلی میں نے میدان ایک آردار میں سرپاٹ گوڑا دوڑایا کوئی اگر کریڈٹ لینے کا مطمئنی ہوتا تو آ جاتا وہ بھی اس وقت نو مہی کے بعد ہمارے ساتھ اتجاج اور کنونشنوں میں شامل ہو جاتا لہذا خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ کریڈٹ بیشا کوئی اور لے جائے لیکن اتجاج جو ہیں کنسنسس سے ہونی چاہیے لیکن اگر سیکٹی انفارمیشن یہ بات کہی ہے گرچہ خان صاحب کا فیصلہ ایک ٹائم میں جب ہو جاتا ہیں تو دو تین دنوں کے بعد عمل درامت نہیں ہوا پاتا ہے تو لہذا میں انٹریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا خان صاحب کو بھی کہا ورکرز کو بھی کہا جلسے جلوسوں میں بھی کہا لیکن اگر یہ حضرات میرے ساتھ کمفورٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں تو بے شک مجھے اتجاج سے باہر رکھیں جس طرح ان کی مرضی مرض صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتجاج کے بغیر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے لیکن وزیراعالہ گنڈا پور صاحب آج کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ اتنا مجبور نہیں کیا جائے گا اور امید ہے کہ پہلی حل نکال لیں گے اور اسی طرح رعوف حسن صاحب بھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ خواہشات سے کئی آگے معاملات چلے گئے ہیں ہماری بہت بہترین تعلقات ہیں اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ تو کیا دیکھا جائے کسی نہ کسی کس طرح یہ حل نکالا جائے گا اتجاج کے بغیری خان کو جیل سے نکوالنے کی امید آپ کی پارٹی میں بھارہا ابھی بھی ہے اور شاید ٹھوس معلومات کی بنا پہ ہے ہم سب کی خواہش ہیں کہ ہم اس نہج پہ نہ جائیں وہ اقدامات نہ اٹھائیں کہ دوبارہ جو ہیں پاکستان کے عوام اور لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیا جائیں ابھی یہ ڈی چوک پہ جو در نہ ہوا ہے ابھی تک ہمارے ورکرز اندر ہیں آزاروں کی تعداد میں اور ان کے ایک مقدمے میں خلاصی ہوتی ہیں دوسرے میں گریفتاری ہوتی ہیں آئندہ جو اتجاج ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو علی امین خان نے بات کی ہے نا اگر خان کو ریاق کرانا ہے اور اتجاج کرنا ہے تو یہ آخری اتجاج ہوگا ختمی ہوگا کیونکہ کوئی راستاور نہیں ہے عدالتوں سے امیدیں لگائے رکے تھے بے گناہ شخص پڑھا ہوا ہیں سوہ سال ہو گیا ہے اور کوئی امید پوری نہیں ہو رہی ہے ساتھ میں جو یہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں اغوا اور ہمارے امینیس کو توڑا جا رہا ہے خریدا جا رہا ہے یہ حرکتیں جو ہیں لامتنائی ہیں اور آن اینڈنگ ہیں ختمی نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا اب ایک ہی یا تو ہم نے سر جھکا کے ساری چیزیں سینی ہیں کہ چلی جی ہم بزدل ہیں اور جو یہ کرنا چاہیں چونکہ طاقتور ہے حکومت ریاست ہے یا اپنی خودداری کا خودی کا اپنی عدمیت کا اپنی ہے اور ایک طرف حکمت عملی ہے اس حکمت عملی کا مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ نے اس سے پہلے وکلا کو چارچ کرنے کی کوشش کی کامیابی نہیں ملی پھر آپ نے کسانوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی ناکامی ہوئی پھر آپ نے ٹیکسز کی بھرمار پر اتجاج کرنے والے تاجروں پر بھی ہاتھ رکھا ناکامی ہوئی پھر آپ نے پنجاب کالج کے واقعے پر بھی آپ کے چند لوگوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی کامیابی نہیں ہوئی اور اب طلبہ یونین کی بحالی سے بنگلہ دیش طرز پر طلبہ کو باہر نکالنے کی بات کی جاری ہے یہ جتنے طبقات آپ نے گنوائے ان سب طبقات پہ خود حکومت وقت نے جو ہیں ظلمتوں کے پار توڑے کسانوں کے ساتھ پنجاب حکومت نے جو کیا تو کسانوں کا اپنا ردیہ ملتا ہے اس کا بیٹی آئی سے کیا تعلق تھا گندم کے وہ جو قیمت کا تائین تھا اور جو باہر سے گندم لائی گئی جس میں ارب روپے یہ شواہ شریف صاحب کے بیٹے نے بطور کمیشن لیا وہ اس میں ہمارا کیا کردار تھا پھر جو ہیں ٹریڈر پہ جو ٹیکس لگ ہوئے ہیں ایف بی آر کا فیصلہ ہیں اور ٹریڈر ایک طبقہ ہیں ہم ہر مظنون کے ساتھ پوزیشن کے پارٹی کی ایسیت سے ہمارا کھڑا وہ نہ بنتا ہے لہذا ہم نے ان کو اکسایا نہیں ہے وہ خود آگے نکلیں ہم نے ان کی لئے آواز اٹھائیے طلبہ جو ہیں وہ ہمارا مستقبل ہیں ہماری توقعات اور امیدوں کا مہور ہیں لہذا طلبہ جو ہیں وہ اگر ڈٹکے کڑے ہو جائیں اس وقت میں اور پاکستان کے لئے نکلیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا آپ بیسیت اتنی سینئر صحافی آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ملک میں جو ہو رہا ہے اس کی کوئی اخلاقی قانونی منطقی کوئی جسٹیفیکیشن ہے اگر یہ اتنے سیارے جو آپ نے بھوران بتائیں ہیں صحیح بھی بتائیں ہیں لیکن آپ لوگوں کی ناکس حکمت عملی لیک آف یونٹی فواد صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کے باوجود ان کے ہوتے ہوئے بھی اس ویکیوم کے ہوتے بھوران کے ہوتے ہوئے مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو موبیلائز نہیں کر پا رہے ہیں اوپر سے بشا بی بی اور علیمہ خان کی درار ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ کارکنان موجودہ کے عادت سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں کارکنان کی مایوس ہی بجاہ ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ تنظیمی اور سٹیٹی جیز میں کچھ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا جہاں تک آپ نے علیمہ پاو اور بشا بی بی صاحبہ کی بات کی ہے یہ کوئی درارے نہیں ہیں کیونکہ کوئی سیاسی متحارب گروپ تو ہیں ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف میں میں خود بار بار کہہ چکا ہوں خان نے اگر اپنے آل خانہ بینو یا زوجہ کو سیاست میں لانا تھا تو برسٹر گور جیسے اہام ایک سیاسی کارکن کو اٹھا کے شیرمین نہ بنا تھا وہ اپنے کسی خاندان میں کسی کو اپوائنٹ کر کے مروسی سیاست کو پروان چڑھا سکتا تھا ہم بالخصوص میں مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہم اکاس کیلئے خان کے ساتھ ہیں نہ کبھی کسی مروسی سیاست پر یقین رکھتے ہیں اگر گر کے اندر اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کل میں جیل میں تھا دونوں عزمہ خانم اور کش ابی بھی دونوں موجود تھے اور گروں کے اندر اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا